وزن کیسے اتنا زیادہ لوز کر لیا اور ہم کیسے ویٹ لوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ٹیسٹ این ہینسرز ہوتے ہیں ورال اس کی پوری بوڈی بلیک ہو رہی ہے ہیر گروت بہت زیادہ آ رہی ہے اور بچے کو تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس پھول جاتا ہے اس کا انٹریسٹ مینٹین نہیں ہو رہا سٹڈیز میں اسلام علیکم فیورز ڈاکٹر آشا گیاس کی طرف سے خوش آمدید اور آج ہم بات کریں گے ویٹ ریڈکشن کے بارے میں بہت ساری ریکویسٹ تھیں کہ روکر صاحب آپ نے وزن کیسے اتنا زیادہ لوز کر لیا اور ہم کیسے ویٹ لوز کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے بچے بھی ہیں ہم نے کام بھی کرنا ہے تو سو بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی ہے آج تھوڑی سی ٹپس دوں گی ویٹ ریڈکشن کے بارے میں دھیان سے سنیے تاکہ آپ بھی اپنے وزن کو مینٹین دکھ سکیں انجوائی کر سکیں اپنی لائف تو سب سے پہلی ٹپ میں آپ کو جو دینا چاہوں گی وہ ہے ہیلڈی ڈائٹ کے بارے میں ہم سب کا بہت دل کرتا ہے کہ پیچا کھائیں برگر کھائیں کوک پیئیں اور ہم ہر طرح کی جو جنگ فوڈ ہے اس کو کھا لیں بہت دل کرتا ہے یہ بہت مزے کی بھی انفیکٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر ٹیسٹ انہینسرز ہوتے ہیں جو اس کے مزے کو دوبالا کرتے ہیں تاکہ انسان ایک دفعہ کھائے اور دوبارہ بھی اس کو ضرورت محسوس ہو کہ وہ یہ جنگ فوڈ کھائے اسی لئے ہمارے بچے کئی دفعہ ایک دفعہ ایک چیز کھانے کے بعد بار بار اسے کھانے کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور اکثر تو بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر ویکنڈ پہ انہوں نے جنگ فوڈ کھانی ہے مکڈانلڈز جانا ہے پیزا کھانا ہے برگر کھانا ہے ایڈ ٹائمز گھر میں بھی مائیوں نے عادت ڈال دیتی ہیں اس طرح کی ڈائٹس کی اور بنا بنا کے ان کو کھلاتی رہتی ہیں اور اینڈ میں وہ بن جاتے ہیں گول گپے ان گول گپوں کے اندر سے ہوا نکالنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بچہ آیا جو کہ صرف بارہ سال کا تھا اور اس کی نیک بہت زیادہ کالی ہو چکی تھی انڈر آرمز بلیک ہو چکے تھے اور اس کی ماں کا خیال تھا کہ اوورال اس کی پوری بوڈی بلیک ہو رہی ہے ہیر گروت بہت زیادہ آ رہی ہے اور بچے کو تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس پھول جاتا ہے اس کا انٹریسٹ مینٹین نہیں ہو رہا سٹڈیز میں اور مور چینجز آ رہے ہیں ہی گیٹس بیری آنگری آفٹن تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ بلکل اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے جنگ فوڈز کھائیں گے بچے کا وزن بہت زیادہ بھڑ جائے گا بوڈی فیٹ کانٹینٹ جو ہے جسم میں چربی کی مقتار جب وہ بہت زیادہ بھڑ جائے گی تو اوویسلی اس سے ہارمونل چینجز آتے ہیں بچے بچیوں دونوں میں ایک خاص عمر پہ جیسے کہ بلوگت کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے گیارہ بارہ سال کی عمر سے تو دونوں میں ہارمونز آتے ہیں اور اگر اس طرح کی ڈائیٹ ان کو آپ اسی ٹائم میں دے رہے ہیں زیادہ اور ان کا ویٹ بھی گین ہو رہا ہے تو یہ ہارمونل چینجز بہت مذر بھی ہو سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر آئیشہ غیاس ہے میں پچھلے پندرہ سال سے زیادہ سکن کیئر سے واپستہ ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک منٹ نکال کے پہلے چینل پہ سبسکرپشن کا بٹن دبا لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اسی طرح ملز میں اور فیملز میں یعنی بچے بچیوں دونوں میں جب ہارمونل چینجز آتے ہیں بہت زیادہ تو ان کی موڈ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں وہ بات بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں وہ سیٹل نہیں ہو پا رہے ہوتے کسی بھی سیچویشن میں جلدی سے اور جیسے میں نے پہلے مینچن کیا نیک بلیک، انڈر آمز بلیک اور باقی باڈی ایریاز بھی ٹین ہونے لگتے ہیں سو دس از ویڈ نون کنڈیشن ان میڈیکل ہم اسے ایک این تھوسز نائی گری کینز بولتے ہیں اور اس میں فیوچر ٹینڈینسی ہوتی ہے پیشنٹ کی بڑے ہو کے شگر یا بلڈ پریشر کے مسائل سے دوچار ہونے کی سو آج اپنے بچوں کو بچوں کو یہ فیل کروائیں کہ اگر وہ بہت زیادہ کی چیزیں کھائیں گے تو وہ بیمار پڑیں گے موٹے ہو جائیں گے ان کو لائف میں آگے پروگلمز فیس کرنے پڑیں گے سو ان کی ڈائیٹ کے اوپر نظر رکھیں اور اپنی ڈائیٹ کے اوپر بھی سو ڈائیٹری چینجز جو آپ کر سکتے ہیں ٹپ میری یہ ہے کہ آپ مارننگ میں اٹھ کے لازمی دو گلاس پانی پیئیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اوپر نائٹ جو آپ کے سٹمک میں ایسیڈز جمع ہوئے میں ہیں تیزابیت کی کیفیت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی پانی ان کو آگے بہا کر لے جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ناشتے میں اچھی فوڈ کھا سکیں گے سیلیکٹیو اینڈ گوڈ کیلوری کانٹنٹ والی نہ کہ آپ ٹھونستے جائیں گے تو جب دو گلاسہ پانی پیلیں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ چوئیسیز ہیں ناشتے میں پروٹین کانٹنٹ ناشتے میں ہونا بہت ضروری ہے اور پروٹین کس میں ہوتی ہے وہ انڈے میں گوشت میں مچھلی میں دالوں میں یہ سارے پروٹین سورسز ہیں تو ناشتے میں it's a very good choice if you have one or two eggs in ناشتہ اور پلس ساتھ میں اگر آپ بروکلی یوز کر رہے ہیں یا آپ پیز یوز کر سکتے ہیں گرین پی یعنی مطر کا استعمال کر سکتے ہیں بروکلی کا استعمال کر سکتے ہیں for that matter آپ ایک good size tomato enjoy a cup of tea جو کہ میری طرح tea lovers ہیں اور ان کا دن نہیں گزرتا چائے پیے بغیر تو آپ ایک سے دو کپ دن میں پی سکتے ہیں پہلا cup ناشتے کے بعد بھی پی سکتے ہیں لیکن ناشتے یا کسی بھی کھانے کے بعد جب آپ چائے پیئیں تو اس میں gap ہونا چاہیے کم از کم آدے پونے گھنٹے کا ہم فوری طور پر جب چائے یا اس سے related beverages لے لیتے ہیں کھانے کے بعد تو ہوتا کیا ہے کہ کھانے کے میں موجود جو توانائی سے بھرپور چیزیں ہمیں چاہیے جیسے کہ آئرین یا کیلشیم تو وہ چائے اپنے ساتھ لے کر آگے چلی جاتی ہے وہ ہماری جسم میں ابزورب نہیں ہو پاتے اور ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سو ویدہ گیپ یو کن ہیو کپ آف ٹی سینہ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو آتا ہی ہے لیکن کچھ خاص لوگوں کے پسینے میں بو آتی ہے وہ کیوں وہ اپنی بوڈی ہائیجین کو کنٹرول میں رکھیں سفائی کا خیال رکھیں بال جو بوڈی کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ریگولرلی ریموو کیا کریں اور ڈیوڈرینٹس اور انٹی پرسپرینٹس جن کے نام ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کو استعمال کریں اگر کسی بھی چیز سے افاقہ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کو لازمی طور پر دکھائیں now coming on to the choice of lunch lunch میں آپ کیا کریں گے اب ناشتہ تو آپ نے اچھا کر لیا lunch میں جو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو میری choices ہیں وہ ہیں کالے چنے پاکستان میں رہتے رہتے ہیں بہت آرام سے مل جاتے ہیں کالے چنے کھالیں اس کے ساتھ تھوڑا سا a handful of nuts nuts میں بادام اور اخروٹ evergreen ہیں باقی nuts آپ کو نہیں بھی ملتے تو یہ nuts آپ گرمیوں میں بھی enjoy کر سکتے ہیں جیسے آج کل بادام اور آرمنٹس بادام اور اخروٹ اور اگر کچھ لوگ کہیں کہ یہ گرم ہے یا اس کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر واقعی آپ کو nuts کھانے سے acne یا اس سے related problems ہیں تو آپ تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں یا overnight بھگونے کے باد آرمنٹس لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی issues نہیں ہیں تو trust me آپ کو اتنے handful of nuts کھانے سے کوئی issue نہیں ہوگا so وقفے کے بعد میری بیٹی نے مجھے اچھی سی چائے بنا کے لا دی ہے i'm enjoying the tea and also recording this video for you people تو ہم بات کر رہے تھے ناشتے کے بعد لنچ کی ناشتے میں آپ کالے چنے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ nuts لے سکتے ہیں آپ ایک ball salad کا بنا سکتے ہیں آج کل جیسے ناشپاتی وغیرہ available ہے پیچیز ہیں تو انہیں کٹ کے آپ salad کے bowl میں ڈال لیں چنے boil کر کے رکھ لیں انہیں آپ salad میں ڈال لیں بندوں بھی چاپ کر کے ڈال لیں جو جو چیزنل آپ کے پاس ویجیٹیبلز اور فروٹ آویلیبل ہیں ان کو آپ salad کا bowl بنا کے کھال لیں so that's all about your lunch اب آتے ہیں ہم شام کی چائے کی طرف جیسے کہ میں enjoy کر رہی ہوں تو شام کی چائے کے ساتھ آپ کیا لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو تو بہت عادت ہوتی ہے کہ شام کی یا wings separate بزار سے لے لیں انہیں meridnet کر کے رکھ لیں اور آپ ایک سے دو wings کو steam کر کے یا roast کر کے یا کسی بھی طریقے سے maybe grill کر کے آپ enjoy کر سکتے ہیں with your tea تو اس سے protein content بھی اچھا آجائے گا ویٹ gaining بھی نہیں ہوتے اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا تو ڈینر میں چوئیس ہے بہت کھلی آپ کے گھر میں جو بھی پکرا ہے کم آئل میں پکا ہونا چاہیے گھر کی پکیوی چپاتی اور گھر کا بناوا تھوڑا سا سالن وہ آپ کھا لیں ساتھ میں فریش سالڈ تو یہ آپ سارے دن کی روٹین ہونی چاہیے اس میں تھوڑا بہت اوپر رہیں گے تو آبیس لیا فیڈ ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے بہت جلدی سو مقصد چھوڑنا نہیں ہے مقصد اپنے مقصد کو پانا ہے تو اس کے لیگے آپ ایک چیٹ دے ہفتے میں رکھ سکتے ہیں تو بیسے بلیچنگ کریم کے استعمال سے آپ کو کوئی پرمنٹ بینیفیٹس آپ ریگولر سن بلوک لگائیں تو بلیچنگ کریم کے لگاتار استعمال سے یا زیادہ استعمال سے آپ کی سکن بہت زیادہ ویلنریبل ہو جاتی ہے ایک ایسا سائیڈ ایفیکٹ سکن بلیچنگ کریم کا بھی ہے جس کو آپ بلکل خاطر میں نہیں لاتے اور last but not the least آپ کو